قیاس خان کا کھڑ ہی کی اولاد میں سے راجہ کمر زمان خان مرہوم کے بیٹے برگیڈیر اجاز کمرکیانی کو عطا کیا سٹیشن کمانڈر راولپنڈی برگیڈیر اجاز کمرکیانی نے کرونا ایس او پیز مرتب کرنے میں پاکستان مصر کا سوال میں اگر برگیڈیر صاحب کے کروائے کے ترقیاتی کاموں کا ذکر کیا جائے تو اس کی ایک طویل فیرست ہے ان تمام پروجیکٹس کی لاغت تقریباً پینتالیس کروڑ روپے بنتی ہے مصر کا سوال گجرخان کے نواح میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کہتے ہیں کہ اسے عباد کرنے والے قیاس خان تھے جن کا تعلق گکھڑ قبیلے کی زیلی شاہ گکھڑ کا سوال سے تھا اور اسی نسبت سے اس کا نام بھی مصر کا سوال رکھا گیا مصر کا سوال میں بہت سے ناموار لوگ پیدا ہوئے لیکن جو عزت جو شہرت نام اور مقام اللہ پاک نے قیاس خان کا کھڑ ہی کی اولاد میں سے راجہ کمر زمان خان مرہوم کے بیٹے برگیڈیر اجاز کمرکیانی کو عطا کیا وہ شاید کسی اور کے حصے میں نہ آ سکا برگیڈیر اجاز کمرکیانی صاحب اختر آباد تحصیل رینالا خرد زلہ اوکارا میں پیدا ہوئے گاؤں ہی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی جبکہ میٹرک 1986 میں گورمنٹ سنٹرل مادر سکول لاہور سے مکمل کی 1988 میں FSC کی ڈگری انہوں نے ملٹری کالج سرائع عالمگیر زلہ جہلم سے حاصل کی اور 1991 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول جوائن کی برگیڈیر اجاز کمرکیانی صاحب کو تعلیم سے ہمیشہ ہی سے خاص دلچسپی رہی اس دلچسپی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب اللہ پاک نے انہیں برگیڈیر کے عہدے پر ترقی دی تو یہ اپنے استاد پروفیسر این الدین الوی کی لحد پر حاضری دینے کے لیے وہاں گئی جہاں پر ان کے استاد کی قبر بالکل بے نام و نشان تھی قبر کی نشاندہی کی قبر کے اردگرد گریل لگوائی جیٹی روڈ پر پروفیسر صاحب کے نام کے ساتھ ان کی آخری ارامگاہ کی جانب جانے والے راستے کی نشاندہی کہ ساتھ ساتھ جہلم نہر پر بنے پل کو بھی اپنے استاد پروفیسر صاحب کے نام کے ساتھ منصوب کیا پروفیسر صاحب کے شاگردوں کے تعداد ہزاروں میں ہے کیونکہ وہ ملٹری کالج سرائے علمگیر میں 1951 سے لے کر 1987 تک شہبائی تدریس سے منسلک رہے تھے جب یہ خبر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان کے شاگردوں کو ملی تو انہوں نے سوشل میڈیا پر برگیڈیر صاحب کے اس کام کو بہت سراہا کرونا وائرس کی وبا نے جس وقت پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا اس وقت سٹیشن کمانڈر راولپنڈی برگیڈیر اجاز کمرکیانی نے کرونا ایس او پیز مرتب کرنے میں پاکستان اور بل خصوص راولپنڈی ڈویجن میں اپنا اہم اور قلیدی کردار ادا کیا تھا کرونا کی وبا کی روک تھام کے لیے پاک افواج کے کردار کو نہ صرف اس وقت کے وزیراعظم عمران خان بلکہ پوری دنیا نے بہت سراہا تھا کاموں کا ذکر کیا جائے تو اس کی ایک طویل فریست ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ مسا کا سوال میں گزشتہ پچھتر سالوں میں کل ملا کر اتنا ترقیاتی کام نہیں ہوا جتنا برگیڈیر اجاز کمرکیانی صاحب نے محض چند سالوں میں کر دکھایا تو یہ بے جا نہ ہوگا مسا کا سوال میں اگر تعلیم کے میدان میں ان کی خدمات کا ذکر کیا جائے تو گرلز پرامری سکول غریب آباد میں انایت کمر حال تعمیر کروایا بوائز ہائی سکول مسا کا سوال میں چھوٹے بچوں کی سرگرمیوں کے لیے بھی سہولیات کو فراہم کیا برگیڈیر صاحب کے جس کام کو دیکھ کر مجھے ذاتی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے وہ تھا مسا کا سوال کے بچوں کے لیے تعلیمی دوروں کا مفت احتمام کردی یہ تمام بچے اور بچیاں یومی دفاع پاکستان کی پریڈ میں وی آئی پی کے طور پر شامل ہوا کرتے تھے اور ان بچوں میں کوئی بچہ بھی برگیڈیر اجاز کمر کیانی صاحب کا نہ تو بھانجا تھا نہ بتی جا تھا بلکہ یہ سب مسا کا سوال کی عوام کے بچے ہوتے تھے افضال کمر کیانی صاحب کے ساتھ مل کر انایت کمر میموریل ٹرسٹ کا قیام عمل میں لائیا جس کے تحت سینکڑوں غریب یتیم اور نادار بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگر رابطہ سڑکوں اور گزرگاہوں کی طرف نگاہ دوڑائیں تو یہ بھی ان کی خدمات کی فیرست خاصی طویل ہے جی ٹی روڈ غریب آباد ڈھوک راجگان سڑک کی تعمیر ڈھوک راجگان سے قبرستان تک سڑک کی تعمیر ڈھوک تالہ مہدی سے لے کر قبرستان تک سڑک کی تعمیر ڈھوک راجگان سے غریب آباد اور وہاں سے لے کر مسا کا سوال اڈا تک سروس روڈ کی تعمیر مسا کا سوال مرکزی چوک میں تیز رفتار گاڑیوں کی وجہ سے ہر چند دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی حدثہ پیش آتا تھا اور ایسے حدثات بعض اوقات قیمتی جانوں کے ضیاقہ باعث بھی بنتے تھے اس خطرناک چوک کو بندگار دو یوٹرنز اور جی ٹی روڈ میں دو اضافی لینز کی تعمیر جقیناً ایک بہت بڑا کام ہے مسا کا سوال اڈا میں پیدل گزرنے والوں کے لیے پل مسا کا سوال اڈا تھا ہائی سکول سڑک کی کشادگی جی ٹی روڈ تھا 45 کروڑ روپے بنتی ہے یہ ساری خدمات اللہ پاک نے ایک ایسی شخصیے سے لیں جن کی نہ تو پیدائش مسا کا سوال کی ہے اور نہ ہی زنگی کا کوئی بڑا حصہ مسا کا سوال میں گزرا اگر روزگار کے میدان میں برگیڈیر اجاز کمرکیانی صاحب کی خدمات کو دیکھا جائے تو سینگڑو نوجوانوں کو نوکری لگوائی اس کے علاوہ اکارا کے سینگڑو نوجوانوں کو بھی نوکری دلوانے میں اہم کردار ادا کی جس وقت برگیڈیر اجاز کمرکیانی سٹیشن کمانڈر راولپنڈی تھے تو اس وقت جو بھی شخص راولپنڈی میں علاج کی گارت سے گیا اور برگیڈیر صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے نہ صرف علاج میں سہولت فراہم کی بلکہ میں ذاتی حیثیت میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی مالی طور پر بھی مدد کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ دھرتی سے پیار کرنے والے ایسے لوگوں کو اللہ پاک مزید دھرتی سے پیار کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین